کہ اصحابِ کحف کون تھے تو یہ جب انہوں نے سوال کیے جس کے ساتھ حضرتِ خضر علیہ السلام اور جیسے کلم بات کریں تو پھر یہ سورہ کحف نازل ہوئی اور اس سورہ کحف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آئی اور جو اصحابِ کحف ہیں یہ اصل میں غار والے ہیں اسی کو ہم اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ غار والے کحف کا مطلب غار ہے جی کحف کا مطلب غار ہے اور اسی جہاں سورہ کحف میں ذکر آتا ہے وہاں کحف کا بھی اور رقیم کا ذکر آتا ہے اب رقیم کتبے کو کہتے ہیں وہ ٹیبلٹ کو سلیپ کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز لکھی بھی ہو تو اس حوالے سے ایسا ہے کہ یہ اگین آج سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً دو اور دھائی ہزار سال پہلے کے درمیان کا واقعہ ہمیں تعریف میں ملتا ہے اور قرآن میں بھی اس کا چونکہ ذکر موجود ہے ایسا تھا کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے اور باقی انبیاء کی تعلیمات جو تھیں ان کی حوالے سے ایسا تھا کہ اس کو بھلا بیٹھے تھے لوگ اور پھر ایک ایسا بادشاہ اس سرزمین میں جہاں کحف والے تھے وہ تھا جس کا نام دکیانوس تھا اور اسی سے ہم یہ دکیانوس اور دکیانوس کی بات کرتے ہیں ایک مثال بھی دیتے ہیں کیا دکیانوس یہ اسی سے نکل ہے اور وہ جو شہر تھا اس کو مختلف طریقے سے پرناؤنس کیا جاتا ہے لیکن اگر اردو میں کریں تو وہ افسوس بنتا ہے افسوس بھی اسے کہتے ہیں اس شہر کا یہ واقعہ ہے اور وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا اور لوگوں کو بتوں کی جو پوجہ ہے اس پر بھی مجبور کرتا تھا اور خود بھی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہی ہوں میں ہی خدا ہوں یعنی خدا کے ساتھ شریک ہونے کے لیے وہ لوگوں کو اکساتا تھا اگر کسے پتا چلتا تھا کہ کوئی اصل دین کی طرف اسلام کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو وہ برداشت نہیں کرتا تھا